مفصرِ قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں دکھا سکتے کہ جس میں کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکریں گواہ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دورات کے اندر انبیاء میں سے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ نے قرآن پاک میں بڑی ہی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کس طرح وہ نے بات شروع کیا کس طرح قرآن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے اور بلکہ اس سے پہلے ان کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یہ ارشاد سرمایا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی کہ بچے قتل کیے جاتے تھے بنی اسرائیل کی طاقہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فیراؤن بنی اسرائیل جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے میرا تختہ اُلٹ جائے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہزاروں بچے قتل کر دیا رفع العالمین نے ارشاد فرمایا اور فیراؤن بدبخت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوگے اور تیری گود میں کھلے گا یہ رفع العالمین کی قدرت ہے جس بچے کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے فیراؤن نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے قتل کیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فیراؤن کی گود میں کھلایا اور پھر آپ کے ہاتھ سے اس کا تختہ بھی اُلٹ گوایا تو یہ سارے واقعات پرڑے پاک میں موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوتے ہیں پھر آپ کے ہاتھوں سے ایک قبتی فیراؤنی قتل ہو جائے آپ نے مکہ مارا اس کو آپ نے اس کو مکہ اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کو مار دی رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا وہ ایک ہی لگا تو اس کی مود واقعہ ہو گئی تو تب جو فیراؤن کی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی چنانچہ وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگی ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا ہے کہہ لے گا کیسے لحاظ ہیں کہ یہ قوم آپ کو قتل کرنے پر آگئی ہے تو آپ یہاں سے نکل جائیں آپ پھر مصر سے نکلے پھر آپ مدین میں چلے گئے شوائب علیہ السلام کے پاس وہاں پھر دس سال رہے شوائب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا پھر آپ وہاں سے واپس آئے جب آپ نے بیوی کو لے کر اور چند بکریاں تھی آپ کے پاس آپ واپس آئے تو کوہ تور کے قریب سے گزرے مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف آتا فرمایا کہ میں کوہ تور کے اوپر گیا تھا مصر کے اندر تو کوہ تور کے قریب سے ایک درخت میں سے آواز آئی ایک درخت سے آواز آئی انی انا ربکا فخلا نا لئی کہ میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے یہاں اتار دے تو بارا وہاں آپ کو پھر نبوت کا حیلان ہوا پھر آپ فیرون کے ہاں آئے فیرون کو کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو ازادی دو ہارے واقعات ہیں پھر اس کے بعد آپ قوم بنی اسرائیل کو دے کر مصر سے نکلے فیرون پیچھے آیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا حوصہ علیہ السلام اس میں سے اللہ نے فرمایا اس دن پہ آسا کر بحر فن فالا کا فقانا کلو پھرکن پتہود العظیم آپ نے اپنی لاتھی سمندر پہ ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پیٹ میں سے رستہ بڑھ گیا یہ سارے واقعات ہیں فیرون پاتھ کے اندر پھر فیرون آیا اور اس کے اندر دون گیا اس طرح فیرون اپنی قوم سے بے دوہا غرب گوا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات عطا فرمائی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی اور پھر قوم بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہمالکہ کے ساتھ جنگ کرو اور وہ جنگ سے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے پھر وہ چالیس برس کے لیے میدان تھی کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیئے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس فاسق قوم سے مجھے دور کر دے باعد بینی و بین قوم الفاسقین یہ چھٹے سپارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی آپ کو وصالت آس رما دیا اور آپ نے وسیعت کی تھی کہ جب میری موت ہو تو میرے جسم کو ارزِ بیت المقدس کے قریب ترین جا کر دفن کیا جائے تو پھر اس جگہ پہ لاکھے موسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میراج کی رات مرر تو بے قبر موسیٰ فائدہ ہوئے یسلی فی قبری قائمت میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ اور بلکہ آپ کی حدیث ہے سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں روشان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی